بہت سارے لوگ بیوسائے کرتے ہیں بیوپائر کرتے ہیں دکانداری کا کام کرتے ہیں اور شروعات میں جب لوگ دکانداری کرتے ہیں تو دکان تو بہت اچھا چلتا ہے بیوپائر بھی اچھا چلتا ہے لیکن ایک خاص بات اس سماج کی ہے کہ لوگ کسی جو بڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلن ارزیا کی بھونہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو خود یا تو کسی اور کے معرفت کالا جادو کرا کر اس کے دکان کو اس کے بیوپائر کو تھپ کر دیتے ہیں جس سے وہ بیوپائر جو ورسائی ہے وہ اس دکان سے اس بیوپائر سے تنگ بھی آمدنی نہیں کر پاتا اس کا بیوپائر تھپ ہو جاتا ہے اور جو لاکھوں میں کھلنے والا بیوپائر سڑک پر آ جاتا ہے پیسے پیسے کا مہتاز ہو جاتا ہے تو نمازکار دوستو آج سے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اسی منطر کے بارے میں ایسے ٹوٹکے کے بارے میں ایسے طریقے کے بارے میں جس سے وقتی کر کے چاہے آپ کو جو بھی اچھا لگے اس میں سے پانچ آپ کو ٹوٹکے اور منطر بتانے جا رہا ہوں جو بھی اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے سے آپ کا جو بندھا ہوا بیوپائر ہے کالا جادو سے اچھا دیت جس کالا جادو کے وجہ سے جو پورا ٹھپ ہو چکا وہ پورا کھل جاتا ہے دکان کا بندھن کھل جاتا ہے اور پھر دھڑا دھر ترہی کیسے اس کا بیوپائر چلنے لگتا ہے بیوپائر گتی کرنے لگتا ہے گھاکی بڑھنے لگتا ہے آمدنی ہونے لگتی ہے تو آج اسی ویڈیو میں اسی طریقے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جاننا چاہتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو پر بنے رہے ہیں ساتھ میں چینل پر پہلی بڑھ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی جنکاری آپ کو سب سے فرطم مل سکیں چلیے بتانا شروع کرتا ہوں کیا کیا اپائے ہیں کیا کیا منطرہ ہیں سب سے پہلا جو منطرہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کی جو کیا کر آیا ہوتا ہے کسی بیعپائر پہ کسی بیعوسائی پہ کسی دکان پہ کسی بیعوسائی کی اس طرح پہ تو کیا کر آیا کہ اندر نیگیٹیو انرجی کا یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم کالا جادو بھی بول سکتے ہیں اور یادی آپ اپنی دکان سے اس انرجی کو بھگانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دکان کھولنے کے بعد اپنے اسٹ جو بھی اسٹر دیوی دیوٹا آپ جس کو بھی مانتے ہیں اس کا ایک سو آٹھ بار جپیں جاپ کریں یادی آپ کے پاس یادی اپنے گروہ کا منطرہ ہے تو اسے جپیں اور آپ دھیمی آواز کے ساتھ اندر منطرہ کو دکان کے اندر بولتے بولتے جانا ہے دھیمی آواز میں جاپ کرتے ہوئے دکان کے اندر آپ کو پرویز کرنا ہے ایسا کرنے سے بھی کیا کر آیا پرہاوہین ہو جاتا ہے اگلا اپاہ ہے دوستوں لبھان کی مدد سے بھی آپ یہ بندھی ہوئی دکان کو آپ کھول سکتے ہیں آپ جس بھی دیوی یا دیوٹا کے اندر اسواس رکھتے ہیں آپ کو اس کی فوٹو آپ کو اپنے دکان کے اندر اسٹھاپیت کرنی ہے اور اس کے بعد منگل وائر کے دین سے ہی جب آپ دکان کھولیں گے تو سب سے پہلے ساف سفائی کریں اور پھر لبھان جلائیں ایسا کرنے سے دکان کے اوپر جو نیگیٹیو ارجہ کا پرابہ رہتا ہے وہاں دور ہو جائے گا اب آتا ہوں آپ کو بتانے کے لئے ایک پودھے کے بارے میں جس پودھے کا نام ہے ناغ دمنی اس پودھے سے بھی بندھی ہوئی دکان کو کھولا جاتا ہے ناغ دمنی کے پودھے کی جڑ کی مدد سے بھی آپ بندھی ہوئی دکان کو کھول سکتے ہیں اس کے لئے کسی بھی سنیوار کے دن آپ پودھے کی جڑ کو لانا ہے اور پودھے کی جڑ کو لانے کے بعد اس جڑ کو اپنی دکان کے باہر پرویس دور پر گار دینا ہے ایسا کرنے سے بند ہی دکان کھل جاتی ہے اگلا اپاہ ہے گراہک سے اچھے سمبند ہونا بھی بہت جروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے گراہکوں سے ہمارا سمبند اچھا نہیں ہوتا دوہار اچھا نہیں ہوتا اس لئے لوگ بھگتے ہیں یا ہم میں ہی کچھ نیگیٹیو انرجی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم کو دیکھ کر لوگ یا گراہک بھگنے لگتے ہیں تو عام طور پر کچھ دکان دروں کیا سمسیہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پر کسٹمر تو بہت ادھیک آتے ہیں لیکن بکری ریٹ کافی کم ہوتی ہے اس کے لئے گیندے کا پھول پیس لیں اور اس کے بعد رو جانا اس کا تلک کر کے ہی دکان پر جائیں اور ایسا کر کے آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کے اندر آکرسن سکتی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہوا گیندے کا پھول کا پرو اس سے آپ تلک لگا کر گراہکوں سے اچھے سمبن بنا سکتے ہیں اور سکراتمہ ارجہ کا سنچار اس گیندے کا پھول سے ہوگا اس کے بعد اگلا اپاہ ہے برگت کی جڑ کی مدد سے بھی آپ کو بھی بندی ہوئی دکان کو کھول سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی بھی صبح مہور تک کے اندر برگت کی جڑ لے کر آئیں اور پھر ایک ریشمی دھاگے کو لال چندن سے رنگیں پھر اس جڑ کو اپنی دکان کے دوار پر لٹکا دینا چاہیے اور یہاں پر حلدی کے کچھ چھیٹے بھی آپ کو مار دینا چاہیے ایسا کرنے کے بعد آپ کی بندی ہوئی دکان کھول جائے گی اور اس کا اثر دیکھنا بھی شروع ہو جائے گا اگلا اپاہ ہے اس سے جو اپاہ بتانے جا رہا ہوں اس سے جو بندی ہوئی دکان ہے ترنت کھولے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کی دکان کو باندھ دیا ہے تو یہ کافی بہترین اپاہ ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک سو پچیس گرام کالی سرسوں کو پیس کر پاودر بنائیں اب منگلوار کو آنے والی جو امووسیہ کے دن سام کو سام کے وقت دکھڑ مکھی ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے کالا کپڑا بچھا کر اس پر بھاراو ینتری استھاپیت کریں اس سے پہلے آپ کو ایک منتریت ابھی منتریت جو موتی ہے ساتھ گومتی چکر ہے اور دھن کارا کونڑیا ہیں یہ سب اور اس کے ساتھ ہی گومتی چکر آپ کو لینا ہے ساتھ گومتی چکر لینا ہے گیارہ دھن کارا کونڑیا لینا ہے ایک سو آٹھ لونگ کو پیس لینا ہے اور سرسوں کے اندر ملا دینا ہے ججب کر لینا ہے اب اس بھاراو ینترے کے سامنے ایک سرسوں کے تیل کا دیپک جلانا ہے اس کے بعد پھر جو حقیق کی مالا ہے اس حقیق کالی حقیق ہو لال حقیق جو بھی ہو حقیق کی مالا سے آپ کو جاپ کرنی ہے تو یہ لال حقیق نہیں کالی حقیق بہتر رہے گا آپ کے لیے تو کالی حقیق کے جو مالا سے آپ کو جو منطر بتاؤں گا اس منطر کا آپ کو تین مالا جاپ کرنا ہے اور اگلے دن اسی پرکار سے منطر کا جاپ کرنے کے بعد جو پاوڈر آپ نے مکس بنایا ہوا ہے اس کو اپنے دکان کے آگے بکھیر دینا ہوتا ہے یہ پریوگ آپ کو آٹھ دن تک کرنا ہے اس سے جو بھی نکر آتما کر جا وہ سماپتہ ہو جائے گا اور بہت اچھا بیاپار آپ کر پائیں گے اگلا اپاہ ہے کہ آپ دوستوں گھوڑے کی نال سے بھی بندھی بھی دکان کو کھولا جا سکتا ہے عام طور پر کچھ لوگ لوہے کی کیل لیتے ہیں اور اس کو دکان کی دیوار کے اندر ٹھوک دیتے ہیں یہ میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ یہاں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے آپ کو کیونکہ گھوڑے کی نال کا ہی پریوک کرنا چاہیے سب سے پہلے گھوڑے کی نال کو لے کر آئیں اور اس کو گنگ جل سے اچھے سے دھو لینا چاہیے اس کے بعد ایک دوکان کا جو مخ ہے پروقی اور ہونے پر رہیوار کو ہی اس نال کو ٹھوکیں اور پسچیم کی اور ہونے پر اس کو سکروار کو ٹھوکیں آپ کو پتا دوں کہ نال کا مخ جو نال کا مخ ہے وہ پروقی اور ہونے پر رہیوار کو ہی اس مالہ کو ٹھوکیں اور پسچیم کی اور ہونے پر سکروار کو ٹھوکیں آپ کو بتاتا ہوں کہ نال کا موک ہزی نیچے کی اور ہمیشہ رکھنا چاہیے نال کا موک جو ہے کھولا موک ہے وہ نیچے کی اور ہونے چاہیے ہمیشہ ایسا ہی رکھنا چاہیے بندھی ہوئی دکھان کو کھولنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی منطق عجاب نہیں کرنا ہے اگلا اپا ہے ہدھی آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو یہ ریوک بھی آپ کے لئے کافی اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر بھی سیامہ تلسی لگی ہوئی ہے اس کے چاروں اور جو گھانس ہوگایا ہے اس کو کات لیں اور پھر دھو کر کسی پیلے کپڑے کے اندر باندھ کر لٹکا دیں اپنی دکان کے آگے تو دکان کے اندر جو بھی اچھا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے دوستوں اب آپ کو صرف دھاگے کی مدد سے دکان کو کیسے سفل بنانا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے تو یہ پیلے آپ کے لئے سب سے اچھا ہے آپ کو تھوڑا سا دھاگہ لینا ہے سوت جس کو بولتے ہیں کئی چھتروں میں اور اس کے بعد اب اس سوت کو کیسر کی جو ہوتا ہے اس کے اندر رنگ لینا ہے کیسر کے رنگ سے اور پھر اپنی دکان کو دکان کے جو دروازہ ہے اس پر اس کو باندھ دینا ہے دھاگے کو ایسا کرنے سے دکان تیجی سے چلنے لگے گی اور آپ کو بہت عدد فائدہ بھی ہوگا پیپل کے پتے سے بھی آپ دکان کی پکری بڑھا سکتے ہیں گرہ کی بڑھا سکتے ہیں اپائی کیا ہے پیپل کے پتے کی مدد سے بھی آپ دکان کے اوپر آئے سنکٹ کو دور کر سکتے ہیں آپ کو منگلوار کو پیپل کے گیارہ پتے لینے ہیں اور ان میں سے ہر پتے پت رام نام چار بڑھ لکھنا ہے اس کے لیے لال چندن کا پریوک کریں اور اس کے بعد ان کو حنمان مندیر کے اندر چڑھا دینا ہے بس اس کے بعد آپ کا بینجس چلنے لگے گا آپ یہ کریائی جو ہے ہر منگلوار کو بھی کر سکتے ہیں جنکاری کیسی لگی دوستوں ادھی آپ کو جنکاری اچھی لگی تو اس جنکاری کو ادھی صدیق لوگوں تک سیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جنکاری پرابطہ ہو سکیا اور وہ بھی اپنا بیوپائر بیوسائے کو دھڑا دھڑا لے طریقے سے چلا سکے اور ان سے بیوپائر سے بیوپائر سے بھرپور طریقے سے آمدہ نہیں کر سکے گنی بھگ